بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں بزنس وید علی یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ریزا گاڑیوں کی قیمتیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئے میں اگر یہ کہوں کہ آور پرائزڈ ہوگی تو یہ غلط نہیں ہوگا ایسی صورت کے اندر میڈل کلاس ہو یا میڈل کلاس سے اوپر کے لوگوں تو ان کے لیے گاڑی ہی کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ قیمتیں بہت زیادہ ہوگی ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر لوگ چاہے وہ جن کے گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بینکوں گاروں کرتے ہیں اور ان میں بھی کمرشل یا پر دو طرح کی ہوتا ہے اسلامی ہوتا ہے اور ایک دوستہ کنونشن ہوتا ہے تو اسلامی کی طرف لوگ راگب ہوتے ہیں کہ وہاں پر سودھ بھی نہیں دینا پڑتا اور گاڑی ہمیجہ وہ آسان ایک ساتھ کے اندر مل جائے تو اسی طرح کی آج ایک افر آپ کے ساتھ لے کے آئے ہوں یو بی ال امین بینکنگ کے ایک اسلامی سکیم ہے جو کہ دمنچنگ مشارکہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے یعنی کہ آپ اور بینک جو وہ دو گاڑی کے مالک ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ شیئرز بینک کے ہوتے ہیں تو میکسیمم آنر بینک ہوتا ہے اور آپ ان سے یونٹس خریدتے رہتے ہیں اور ساتھ میں آپ گاڑی کی رنٹ کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ مجارٹی شیئرز کے مالک نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے بھی پیسے دینے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ یونٹس بھی کریتے ہیں کیونکہ وہ گاڑی کی قیمت کو یونٹوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اب یہ جو یو بی ال کی سکیم ہے یہ مجھے مزان بینک سے تھوڑی بہتر لگی ہے تو پہلے ہم لوگ اس سکیم کے تھوڑے فیچرز کی بات کر لیتے ہیں ایک ہے یو بی ال کی کنونشنل بینکنگ کی سکیم ہے یو بی ال ڈرائیو کے نام سے اور دوسری یہ سکیم ہے یو بی ال امین ڈرائیو اسلامی جو اسلامی سکیم ہے اور یہاں پہ واضحہ منشن ہے کہ دمنچنگ مشارکہ کی بنیارت کے اوپر قائم ہے یہ شریق امپلائنٹس کیسے یہ بتایا گیا یہاں پہ کہ یہ دمنچنگ مشارکہ ایک اسلامی کنٹریکٹ کی بیس کے اوپر ہے جس کے اندر آپ اور بینک دونوں جائنٹ آنگر ہوتے ہیں گاڑی کے اور جو رینٹل پیمنٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے جب گاڑی کی ڈیلیوری آپ تک کر دی جاتی ہے اس کے فیچرز اور بینیفٹس کی بات کروں تو اگر یہاں پہ پہلے فیچر ہو گیا جو کہ ایک ہزار سی سی تک کی گاڑی کے لیے اور دوسری جو لائن ہے یہ ہے ایک ہزار سی سی سے اوپر کی گاڑی لوکل اسمبلڈ مینفیکچرڈ کوئی بھی ہو وہ چلیں گی چائز اف کارز کی بات کروں تو آپ اینی لوکل اسمبلڈ مینفیکچرڈ کار نیو اینڈ یوز چاہے وہ ہزار سی سی کیے یا اس سے اوپر کیے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں پرائسنگ کی پروسیسنگ فیس کی بات کروں تو جو بھی ہوگی وہ میں بتا دیتا ہوں وہ جب کیس آپ کا اپروو ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ کو ادا کرنی ہوگی فینینسنگ پیریٹ کی بات کروں تو ایک ہزار سی سی یا اس سے نیچے کی گاڑی ایک سے پانچ سال کے لیے اور اس سے ایک ہزار سی سی سے اوپر کے لیے ایک سے تین سال کے لیے آپ جب وہ لون پہ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں نئی اور پرانی فینینسنگ پیریٹ بتا چکا ہوں اس کے بعد دیبٹ برڈن ریشو کی بات کروں تو یہ منیمم پچاس پرسنٹ ہے ایک ہزار سی سی سے نیچے کے لیے اور ایک ہزار سی 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 اوپر کے لیے چالیس پرسنٹ رکھا گیا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا دیبٹ برڈن ریشو کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی اگر سیلری ہے ایک لاکھ روپے اور اس میں سے آپ کی فار ایگزمپل کس بن رہی ہے پچاس ہزار پہ مہانہ کی تو پچاس ہزار مطلب ہوگا کہ پچاس پرسنٹ جائے وہ آپ کا دیبٹ برڈن ریشو ہے آپ نے اپنی سیلری کا پچاس پرسنٹ جائے وہ بینک کو لون کی صورت میں ادا کرنا ہے اور باقی پچاس پرسنٹ آپ اپنے اپنے گھر کی اقراج چلانے ہیں اگر یہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے لئے اہل نہیں ہوں گے اگر وہ پچاس پرسنٹ سے کم منتا ہے یعنی کہ فار ایگزمپل کسٹ ہے بیس ہزار آپی سیلری ہے ایک لاکھ روپے تو وہ بیس پرسنٹ بن جاتا ہے دیبٹ برڈن ریشو ایسی صورت میں بینک زیادہ در چانس جاتا ہے کہ آپ کو گاڑی جلدی دے دیتا ہے کیونکہ آپ اس کے لئے زیادہ اہل ہو جاتے ہیں اس کے بعد کسٹمر ایکوٹی یہ ڈاؤن پیمنٹ کی بات کروں تو دونوں صورتوں کے اندر چاہے وہ اگزار سیسی سے اوپر ہے یا نیچی ہے تیس پرسنٹ آپ کو ادا کرنی ہوگی فائننسنگ کی بات کروں تو دونوں صورتوں کے اندر کم سے کم دو لاکھ اور زیادہ سے زیادہ تیس لاکھ بینک آپ کو فائننس کر سکتا ہے وہیکل کوریج فرام اسلامی تکافل کی بات کروں تو دونوں صورتوں کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ کمپنیز یہاں پہ بتائی جاتی ہیں اور آپ نے جو چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سی کمپنی سے تکافل کی کوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹریکر دونوں کے اندر کمپلسری ہے مینیمیم سیفٹی او یور وہیکل تو ٹریکنگ انسٹالیشن تو یہاں پہ آپ کو ٹریکر کی فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں پرائسنگ کی تو کسٹمر ریلیشن اگر آپ لوگ اگزسٹنگ بینک کسٹمر ہوں گے تو آپ کو پہلے تین سال کے لیے ایک سال کا کائبور پلس چار ایچار یا پچیس جو ہے وہ بائک کی فیس پرسنٹ ادا کرنی ہوتی ہے اور اگر چار سے پانچ سال کی بات کروں تو ایک سال کائبور پلس فور پانچ سیون فائف اور نیو ٹو بینک ہیں اگر آپ بینک کے نئے کسٹمر ہیں تو ایک سال کائبور پلس فور پانچ سیون فائف اور چار سے پانچ سال نیکس چار سے پانچ سال کے لیے یعنی پہلے تین سال کے لیے یہ اور اگلے دو سال کے لیے ایک سال کا کائبور اور نیکس پائف پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ پلس چاہے وہ بینک کا یہاں پہ اگر ہم الیجیبیلٹی کریٹیریے کی بات کریں تو یہاں پہ ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اکیس سال مینیمم اور میکسیمم ساٹھ سال کے لیے دونوں صورتوں کی اندر چائے گاڑی ایک ہزار سی سی سے نیچے یہاں پر یوز مینوفیکچر لوکل اسمبر دونوں تینوں کنڈیشنوں کے اندر سیم ہی یہاں پہ اشارت رکھی گئی ہے انکم کی بات کی جائے تو ایک ہزار سی سی سے نیچے کے لیے سیلریٹ پرمنٹ کی پینتیس ہزار رکھی گئی ہے اور کنٹریکٹر کے لیے چالیس ہزار پر رکھی گئی ہے کنٹریکٹر جو بھی ہوگا اور سیلف ایمپلائیڈ بزنس مین یا پھر سیلف ایمپلائیڈ جو پروفیشنل ان کی پچاس ہزار رکھی گئی ہے یہاں پہ سیلری کے اندر یہ جو شرط رکھی گئی ہے یہ گلت بتایا گیا ہے بینک کی جانب سے یہ بھی میں آپ ہوا گیا جا کے کلیر کر دوگا کہ بینک یہاں پہ گلت کیوں بتاتا ہے اور اتنی سیلری والوں کو وہ مو بھی نہیں لگاتے ہیں اسی طرح اگر ایک ہزار سی سی سے اوپر کی گاڑی ہوگی تو اس میں بھی سیم ہی یہاں پہ شرائط رکھی گئی ہے سیلریز کی کیٹریگری وائز ڈاغومنٹیشن کی بات کریں تو یہاں پہ سیلریٹ کسٹمر کے لیے دو ریسنٹ فوٹوگرافز کا پی آف سی اینسی ایمپلائیمنٹ پروف ایکسپینیس لیٹر بینکسٹ میں سٹیٹمنٹ ایک سال کی اگر آپ سیلف ایمپلائیڈ ہیں خود اپنا کوئی کام کرتے ہیں تو دو سال کی دو ریسنٹ فوٹوگرافز کا پی آف سی اینسی ایکسپٹیبل پروف آف بزنس آپ کا جو بھی بزنس کا پروف ہوگا وہ ایکسپٹیبل ہونا چاہیے بینک کی سٹیٹمنٹ ایک سال کی اور ریجسٹرڈ اور انریسٹرڈ پارٹنرشپ ڈیٹ اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس کی بھی یہاں پہ ڈیٹیلز چاہیے ہوگی پرسیسنگ چارجز میں بات کروں تو یہاں پہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے پلاس ایفیڈی ہیں جو کہ آپ کا کیس اپروف ہونے کے بعد آپ سے لیے جائیں گے اگر آپ لوگ اولڈ کوئی گاڑی ہے تو اس کی ایولیشن بینک لگاتا ہے وہ اس کی فیس سے وہ پچاس ہزار ہوتی ہے ایٹ ایکچول جو کہ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے اپلائی کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ان کا ایک کیلکولیٹر میں نے یہاں پہ اپن کیا ہے یہاں سے آپ سلاک کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹ کا ویرینٹ کون سا ہے آہ آٹو فائننسنگ ہے اس کی ٹائپ کیا ہے فیکسٹ ہے جی فائلر سٹیٹس کیا ہے میں فائلر ہوں جی سیگمنٹ کیا ہے نیو ٹو بینک کیا جی نیا بندہ ہے انشورنس کمپنی ہم نے ای 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 سلیک کیا ہے اس کے بعد میک موڈل ہم نے آلٹو وی ایک سای ای سلیک کیا ہے کٹیگری ہم نے لوکل سلیک کیا ہے پورٹڈ اور یوز ویکل تو ہم نے نیو ہیک سلک کیا ہے کاسٹ آف ویکل ہم نے چبیس لاک سلک کی ہے تو جو میرے کیال میں وی ایکس آر کی ستائیس لاک ہے تو یہاں سے ہم قیمت کو بڑھا لیتے ہیں جی جو کہ بنتی ہے ستائیس لاک تو اس کو ہم ستائیس لاک کر دیتے ہیں ڈاؤن پیمٹ ہم نے پچیس پرٹن کر دی ہے میکسیمم پانچ سال کے لیے یہ آفر کرتے ہیں اسلامی کے اندر تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی قسط کتنی بڑھ رہی ہے اور چاس ہزار انٹرسٹیڈ یہاں پہ جتنا بتا ہے پروسیسنگ فیس اور نیچے آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل بن جاتی ہے کہ یہ آپ کی مہانہ کی قسط کتنی بن جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں آپ ان کو ٹوٹل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بینک آپ کو جہاں وہ کتنا فائننس یعنی کہ بیس لاک آپ کو فائننس کر رہے ہیں کیونکہ باقی جب اوپر والا چھ سات لاکھ آپ ڈاؤن پیمنٹ کی صورت میں اندا کر رہے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہوگی آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ملٹی پلائے کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ جی ساٹھ اک ساٹھ ہماری بنتی ہیں تو ہم بینک کو کتنا ادا کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں کیلکولیٹ کر بھی کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی کتنی قیمت بیس لاکھ فائننس بنتا ہے تو ٹوٹل ایک ساتھ بنتی ہیں ہماری ساٹھ اور آپ نے ادا کرنا ہے جی انتیس لاکھ تیس لاکھ روپے تقریبا بیس لاکھ کے اوپر یعنی کہ آپ کو بینک دے رہے ہیں جناب یہ دیکھیں یہاں پہ قیمت پتا ہے ٹوٹل بیس لاکھ تو اس کے اوپر آپ کو تقریبا دینا ہے انچانس ہزار آٹھ سو ستہ اس کو ملٹی پلائے بھی ساٹھ ایک ساتھ سے تو یہ بن جاتا ہے انتیس لاکھ روپے تو مجھے یہ بنسبت جو ہے وہ دوسری اسلامی بینک سے بہتر لگتا لیکن چونکہ یہ ایک یو بیل ڈرائیو کے کیلکولیٹر یو بیل اسلامی کا نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے اسلامی میزان بینک کو اپن کیا ہے تو یہاں پہ گاڑی کی قیمت تھوڑی سی سلائٹلی اولڈ ہے کیونکہ یہ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا میزان بینک کے کیلکولیٹر کو تو اس حساب سے لیکن پھر بھی پرانی قیمت پہ جو کہ کم ہے اس پر بھی آپ کی جو پیمت بنتی ہے پرمت وہ کافی زیادہ بن رہی ہے جو کہ تقریبا 37 سے 38 لاکھ روپے کے اس پاس بن جاتی ہے تو اس حساب سے مجھے سلائٹلی یو بیل بہتر لگ رہا ہے باقی آپ اپنی سرچ اوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا بینک بہتر لگ رہا ہے کیونکہ میزان بینک تھوڑا سا ویل ناؤن ہے اس حوالے سے یہ ان کی شرائط تھوڑی سکتے ہیں یو بیل پہ لوگ زیادہ نہیں جاتے ہیں تو شاید ان کی شرائط تھوڑی سی نارمل ہے تاگر لوگ ان کی طرف جہاں زیادہ راگب ہو سکیں اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا تو پلیس لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ